السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اور شانواز والیک السلام ورحمت اللہ دوستو والممہ ویلکم ٹوار چینل دوستو ایک حدیث ایک گلاب کے سلسلے میں آج ہم ایک بہت پیاری حدیث پڑھیں گے جو کہ سنن نسائی سے ہے اور حدیث یہ ہے کہ احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو عطیہ یا تفہ دے پھر اسے واپس لے لے سوائے باپ کے جو اپنی اولاد کو دے اور اس شخص کی مثال جو کسی کو عطیہ دیتا ہے اور پھر اسے واپس لے لیتا ہے اس کتے کی ہے جو کھاتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کہہ کر دیتا ہے اور پھر اسی کہہ کو چاٹ لیتا ہے شانواز آپ کو کچھ سمجھ میں آیا نہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو تفہ دیتے ہیں تو پھر اس کو کبھی بھی واپس نہیں لینا چاہیے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کوئی پین دوں جو ایکسپینسیب بھی ہو اور میں کسی دن آپ کو کہوں کہ یہ مجھے واپس کر دو تو مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے آپ اگر کسی کو کوئی تفہ دیں اپنے دوستوں میں یا پھر اپنے عزیزوں میں تو پھر آپ کو کبھی بھی عزیز یا ان کے ریلیٹیوز میں تو آپ کو کبھی بھی اس کو واپس نہیں لینا چاہیے پتہ ہے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو انسان توفہ دے کر واپس لے لیتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کتہ ہوتا ہے وہ زیادہ سارا کھانا کھا لیتا ہے پھر اس کا پیٹ درد کرتا ہے پھر وہ الٹی کر دیتا ہے اور پھر وہ پتہ ہے اسی الٹی کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے کتنی گندی بات ہے کتنی ڈسکسٹنگ بات ہے تو اسی طرح سے اتنی ہی ڈسکسٹنگ بات اور اتنی ہی ڈسکسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کسی کو توفہ دیں اور اسے واپس لے لیں یہ دونوں سیم ایکو لیول پر ڈسکسٹنگ ہے کہ آپ ایک تو کتہ الٹی کریں اور پھر اپنی الٹی چاٹ لیتا ہے کتنا اکراہت والا فیل ہے نا اسی طرح سے کسی کو توفہ دے کہ کبھی کبھی بھی نہیں واپس لینا چاہیے چاہے جتنی مرضی لڑائی ہو جائے تو امید کرتے ہیں ہماری دوستوں کو آج کی حدیث اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ہم پھر راضی رہوں گے ایک اور پیاری سی حدیث کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ